ہیلو دوستے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ جاوب لیس ہیں آپ کے پاس کوئی جاوب نہیں ہے اور آپ گڑاپے میں اپنا سارا خود بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ کیا کریں گے یہ ویڈیو ایکچلی انویسٹمیٹ کے متعلق ہے کہ آپ اپنا پیسہ جوانے میں کس طرح انویسٹ کر سکتے ہیں اور گڑاپے میں آپ محکول پنشن کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے حکومت پاکستان نے پاکستان میں پانچ چھے بینک کو یہ ذمہ داری سوم پی ہوئی ہے جو پرائیویٹ ریٹائرمنٹ پنشن سکیمز چلا رہے ہیں اس میں میں نے خود جو انویسٹ کی ہوگا ہے وہ یو بیل فنڈز کو انویسٹ کی ہوگا ہے یو بیل فنڈز جو ہے یہ یونائٹیڈ بینک آف پاکستان جو ہے ان کا ایک سب بھی دارہ ہے یہ یو بیل اسلامیک فنڈ جو ہے یہ کنمنشنل بھی ہے اور اسلامیک بھی ہے اسلامیک عالمین نام سے اس کے علاوہ میزان بینک کا اپنا فنڈ ہے ایچ بیل کا اپنا فنڈ ہے اور اسی طرح باقی بینکس نے بھی اپنے فنڈ بنائے ہوگئی ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو یو بیل فنڈ منیجر کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اس میں آپ کس طرح سے پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اس سے واپس بھی دار کروا سکتے ہیں اور کس طرح یہ ساٹھ سال کے بعد یا پچیس سال مکمل ہونے کے بعد آپ کا سارا بنے گا تو اس کے لیے آپ نے گھنگل میں یو بیل فنڈ سے سالچ کرنا ہے تو یہ یو بیل فنڈ ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ اوپن ہوگی ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے میں نے یہاں پہ اوپن کی ہوئی ہے یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو آپ نے سب سے نیچے آ جانے ہیں یہاں پہ یہ ایک فارم دیا ہوئی ہے اس میں آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے، فون نمبر لکھنا ہے، ای میل اڈریس لکھنا ہے اور اس کے پاس سامٹ کرنا ہے یو بیل فنڈ بنے جے کا نمیندہ آپ سے خود ہی ضابطہ کرے گا اور آپ کو مکمل پزارس کے بارے میں گائیڈ کرے گا اس کے علاوہ آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں انویسٹ لکھ کر اسے بیاسی اٹھاون پہ میسیج کر دیں تو پھر بھی یو بیل فنڈ کا جو نمیندہ ہے وہ آپ سے ضابطہ کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ یو بیل فنڈ سے انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جس بھی بینک کے ساتھ آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اسی بینک سے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں تو میرا اکاؤنٹ یو بیل فنڈ میں تھا تو میں نے یو بیل فنڈ کے ذریعے ہی انویسٹ شروع کی تھی تو یہاں پہ آپ لوگوں پہ اپنا اکاؤنٹ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ لاؤگ ان کا بٹن دی ہوگا اسے آپ لاؤگ ان ہو کر دیلی بیسیز پہ آپ نے جو فنڈ ہے اس کے پر فائدنس بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ اکاؤنٹ ہے یہاں سے لاؤگ ان ہونے یہ میں لاؤگ ان ہوتا ہوں تو اس میں جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اتنے پیسے انویسٹ کرنے ہائے سو رہا تھے اس میں یہ ہے آپ کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ نے بینک سے ڈریکٹ موبائل ہے آپ کے ذریعے مینیمم جو ہے پانچ سو بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں پانچ سو سے کام نہیں ہو سکتے اور اس سے زیادہ جتنے مریز ہی آپ کر لیں تو یہ جو میرا اکاؤنٹ ہے اس کا ڈیش گوڈ ہے یہاں پہ آپ لوگ جو ہیں پورٹ فولیو میں آئیں گے اور اس پورٹ فولیو میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا بیلنس ہے یہ یو بی لیکوڈیٹی پلاس فنڈ ہے یہ میوچل فنڈ کی قسم ہے اس میں آپ کسی بھی وقت پیسے ڈال سکتے ہیں اور نکلوا بھی سکتے ہیں تو اس وقت میری یہ انویسٹ میں ہے میں نے کہوں کہ پیسے اس سے نکلوا لی ہو گیا تو اس لیے یہ شو ہو دیں جو میرین اکاؤنٹ ہے وہ میرا ہے ڈیٹیرمنٹ کا تو یہاں پہ ڈیٹیرمنٹ اکاؤنٹ آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرا ڈیٹیرمنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں یہ ڈیپٹ فنڈ ہے اس میں 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 نے کوئی انویسٹ میں نہیں کی ہوئی کیوں کہ یہ ایک لائف لانگ پلین ہوتا ہے تو اس میں میں نے سارا انویسٹ میں جو ہے وہ اکویٹی سا فنڈ میں کی ہوئی ہے تو اس میں سارا پیسے جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ میں لگتا ہے اور اس سے جو آمدن ہے جو آپ کا فنڈ ہے وہ تیزی سے گروہ کرتا ہے یہ یونیٹ پرائس ہے اسی حوال اس کے ذریعہ ہمارا جو کورٹ فولی ہے وہ جب ہم انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ یونیٹ ایشو ہوتے ہیں اور اس وقت جو یونیٹ کی پرائس ہوتی ہے تو اس حساب سے ہمیں یونیٹ ایشو ہوتے ہیں پھر انہی کو ملٹپلائی کر کے ہماری انویسٹ میٹ ویلیو جو ہے وہ بنتی ہے تو یہاں پہ یہ میرا ٹوٹل پرافیٹ لاس بھی آیا ہوا ہے کہ اس سال کتنا مجھے پرافیٹ ہوا ہے یا لاس ہوا ہے اور یہ ٹوٹل جو ہے اب تک مجھے کتنا پرافیٹ ہوا ہے اور کتنا لاس ہوا ہے وہ بھی یہاں پہ دکھا رہے ہیں اس میں یہ پرافیٹ لاس ہوا تھا اس میں یہ تقریباً میرے جو تینوں فانڈ ہیں پہلک ہاں پچیس گئی میں اپنا ہے کیوں کہ میں چالیز سال کرتے ہیں اس مکنن سوال سے پھر ا restoration آپ کو مسائل صرف goals اچھی ایک المنگ Bat Look پچ سار جاں میں یہ آنی اس کے dia مجھے ہیں 10 سال اس کا اس گئی عانی بان سے بان Seas رات روکن deliver اگر آپ سازی لینا چاہے تو باقی جو ہاف اماؤنٹ ہے اس پہ آپ کو ٹیکس پہ کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ 50% اماؤنٹ جو ہے وہ ٹیکس فضی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی 50% ہے وہ ادھر ہی آپ کو انویٹی لے لیتے ہیں تو منسلی بیسز پہ آپ کو پنشن ملتی رہے گی جار تک آپ کی زندگی ہے تو یہ ایک ایڈیا تھا جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک مجھا دوں اس طرح کے مزید ایڈیاز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کا نشان جو ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر ویڈیو آپ تک وروقت پہنچ سکے